ملک میں منصون کا ایک اور طاقتور سسٹم تیار کراچی سمیت سے بے توفانی بارشوں کا امکان کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ 29 اگست تک موسلا دھار بارشیں ہوگی برین امرجنسی نافذ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ اب تک کا مضبوط ترین سسٹم ہو سکتا ہے پنجاب میں آج سے نئے سپیل کا غاز لاہور ریولپنڈی اور ملتان سمیت دیگر شہروں میں بارشیں ہوگی حکومت اور اپوزیشن دونوں مولانا فضلو رحمان کو ساتھ ملانے کے لیے کوشان صدر آصف زرداری سربراہ جے یو آئی سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کا پہنچ گئے ذرائع کے مطابق آصف زرداری نے مولانا سے ناراض کی ختم کرنی کی درخواست کی کہا ذاتی تعلقات بحال کریں غصہ چھوڑیں مولانا فضلو رحمان نے جواب دیا آپ کی پیشکش مجلس شورا کے سامنے رکھوں گا وزیر داخلہ موسی نقوی بھی ملاقات میں موجود تھے پچیس منٹ تک ملاقات جاری رہی صدر زرداری نے مولانا فضلو رحمان کو بندوق کا توفہ بھی پیش کیا صدر کے جاتے ہی تحریک تحفظ جائن پاکستان کے رہنما اخوان زادہ حسین یوسف زی مولانا سے ملنے جا پہنچے ذرائع کے مطابق مولانا فضلو رحمان نے پی ٹی آئی کمیٹی کے ساتھ مشاورت عمق آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا پارلیمنٹ میں قانون سازی پر مشترکہ کوششوں کے عظم کا عیادہ کیا فضلو رحمان نے کہا عوام کی حق حکمرانی اور پارلیمنٹ کو محتبر سمجھا جائے سینٹر اور قومی اسمبلی کے اجلاس پیر کے روز طلب آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلائے جانے کا امکان وفاقی وزیر اطلاعات اطاعتارر کہتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے کوئی بھی آئینی ترمیم زیر غور نہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ترمیم نہیں ہو سکتی سپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن رکنے قومی اسمبلی حاجی امتیاز چوہدری کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے ملکی خزانے پر اخراجات کا بوجھ کم کرنے کے لیے وزیراعظم کی رائٹ سائزنگ برحلہ بار کرنی کی ہدایت تئیس اہداف مقرر ایک ماہ میں سمیڈا کو وزیراعظم سیکرٹریڈر کے ماتحد کرنے کی تجویز وزارت سنت کی پانچ زیلی کمپنیوں کی نچکاری پہلے مرحلے میں ہوگی جیوٹیلیٹی سٹورز ختم کرنے کیلئے دو ہفتے میں تجاویز تیار ہوں گی ای پروکیورمنٹ کے حوالے سے اجلاس میں وزیراعظم کی منصوبے پر عمل درامت میں سوست روی پر ازارے برہمیں ایک ماہ میں منصوبہ مکمل کرنے کے ہدایت وزیراعظم کی دو ارب روپے سے زائد کے تمام ترقیاتی منصوبوں کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کرانے کی بھی ہدایت موسیقی